کورنا وائرس کی جانکاری چھپانے کو لے کر دنیا بھر میں پھجیہت چھل رہے چین نے دھیان بھٹکانے کے لیے پوری لدداخ میں بھارت کے ساتھ ٹنٹا کیا چین کا دھیان بھٹکانے کا یہ راستہ اب اس کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے چین کی نرنیتی ہے کہ بھارت کے ساتھ بیباد اس حد تک بڑھے کی پوری دنیا کے چنتہ کورنا سے ہٹ کر دو بڑے دیشوں کے بیچ شانتی بحالی کے پیاسوں کی طرف شپٹ ہو جائے بھارت نے چین کیسی چال کو سمجھ کر بلکل سیم برتنے کا فیصلہ کیا اور بیباد کو بلکل ستھانی اصطر تک سیمی ترٹنے کی ٹھان لی یہی وجہ ہے کہ واسطوک نینترن ریکھا پر بھارتیہ اور چینی سینکوں کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹے رہنے کا ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے لیکن مودی سرکار نے چین سے باتچیت کے لیے نہ تو ویدیش منتری ایس جیسنکر اور نہ ہی راشتیہ سرکشہ سلاکار اجیت ڈووال کو ہی میدان میں اتارا ہے چین کی بڑھتی بیچینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت اس کی چال میں نہیں پھنسا یہ سوچی سمجھ سٹیٹ جی ہے کہ دشمن کو درد دینا ہے تو اس کی اپیکشاؤں پر پانی پھیرو بھارت چین کی ساتھ یہی کر رہا ہے چین نے لڈاکھ میں جو بکھیڑا کھڑا کیا ہے اس کی مول وجہ نہ تو جمہو کشمیر کو وشیش راجی کا درجہ دینے والے سامیدھان کے انوچھے تین سو ستر کو نشفرابی کرنا ہے اور نہ لسی کے پاس تیجی سے دھاچا گت نرمان اور نہ ہی چین سے بھارت آنے والے پرتکش ویدیشی نیویش پر پہلیداری کا فیصلہ چین کو آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا خونس نکالنا ہوتا تو وہ اگست 2019 میں ہی اپنا رنگ دکھا سکتا تھا اسی طرح لسی پر بھارت کی سڑکے سالوں سے بن رہی وہ بہت پہلے سے ہی اڑنگڑ ڈال سکتا تھا جہتک بات بھارتی اکمپنیوں میں چینی نیویش پر اگنگرانی کی ہے تو چین نے بھارت سے پورک کے آیات پر پتیبند لگا کر بدلہ لی لیا ہے تو آخر ابھی چین کی آکر بکتہ کا کارن کیا ہے بتا دے کہ چین نے 1962 میں بھارت کے خلاف اس لئے یودشیڑا تھا کیونکہ اس کا گریٹ لیپ پروگرام بری طرح ناکامیاب رہا اور چینی جنتہ میں نراشہ گھر کرنے لگی تب چین نے اپنی جنتہ کا دھیان بھٹکا کر ان میں جوش پڑھنے کے لیے بھارت سے لڑائی کا راستہ چنا 2020 میں چین کو کوویڈ 19 کو لے کر وشوش نیتا کے ابھوت پور سنکٹ کا سامنا کرنا پل رہا ہے چین سے فیلی سمہماری کا ویشپک درگامی اثر ہوا ہے ایسے میں دنیا کی نظر میں سوپر پاور کی چھبی گرنے کے چینی سپنے کو بڑا جھٹکا لگا ہے چین نے دھیان بھٹکانے کی اپنی پورانی رڑنیتی پر دوبارہ یقین کیا ہے لیکن اس کا یہ وشواس کتنا صحیح سابیت ہوگا اور بھارت اس کے بھرشوں کو کس حد تک چکٹا چور کر پائے گا یہ بھاوشش بتائے گا بہرحال چین نے تو بھارت کے سامنے لدھاک کی سمسیہ اس لئے کھڑی کی کیونکہ اسے لگ رہا ہے چین کی سرننیتی کو سمجھنے کے بعد آنے والے کچھ مہینوں میں LSE پر تناؤ اور بڑھنے کی ہی آشنکہ ہے کیونکہ بھارت نے ساف کر دیا ہے کیونکہ بھارت نے ابھی تازہ بیواد کو سلجھانے کے لیے چین کی بھاشا مندارین بولنے والے جنرل جوشی اور لے میں ان کے ساتھیوں کو باتچیت کا ذمہ دے رکھا ہے 1960 میں چین کے ساتھ سیما بیواد پر بھارت کی طرف سے باتچیت کرنے والے اسکوپال نے کہا تھا کہ چین اپنے دعووں میں کہیں ککتا نہیں وہ بار بار باتیں بدلتا رہتا ہے چین اب بھی وہی کر رہا ہے وہ سیما ریکھا کو لچیلا بنائے رکھنا چاہتا ہے اور بیواد کا راستہ کھلا رہے ہیں تازہ بیواد میں بھارت کے پاس چین کی چال کو بھاپتے رہنے اور اسے اس کی چال میں مات دیتے رہنے کا ہی ایک ماتر بکلپ ہے روڑ پورٹ نوز اینڈیا